جائن گائز آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں ایک ایسے ٹاپک کیو پر کہ جہاں پر مجھ سے بہت سارے فاس بولر پوچھتے ہیں کہ بھائیہ میں فورس تو لگاتے ہیں بالنگ میں لیکن وہ فورس ٹرانسفر نہیں ہوتا ہے یعنی کہ ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہم اتنی انرجی لگاتے ہیں بالنگ میں لیکن وہ انرجی لگتی نہیں ہے یعنی کہ ہم اپنی طرف سے پورا ایفرٹ لگاتے ہیں لیکن وہ پیس آتا نہیں ہے سپیڈ آتی نہیں ہے یعنی کہ وہ اتنے ٹاپ す ک رہے ہیں تو ان کے ٹاپس پوچھتے ہیں کیوں نہیں بڑھ رئی ہے فاس بولک میں چھینکی اٹھٹرے کے میں ہوتے ہیں جو کہ مینک ول گر جب آپ کو پیس نیک قیم بہت سارے پر ملند کرنا ہے بہت سارے پاذٹر کے پاس ان بہت سارے پاس بہتого бокو کے پاس بہت سارے ہوتے نہیں ہیں اسی لئے ان کیجا چسئے وقت کے بہت سارے رہی ہیں لیکن انٹرنیشنل لیوم عل ME varitation hiỗi اس لوگی بہت سارے سارے پیس بہتے ہیں تو guys آپ پوری ویڈیو اینڈ تک دیکھنا جسے کہ آپ کو وہ بہت اچھے سمجھ میں آئیں گے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کو کس چیز پر ور کرنا ہے اور guys آپ نے ابھی تک instagram پر فالو نہیں کر رہا تو please وہاں جا کر فالو کریے کیونکہ last week ہم نے ایک ویبینار کنڈٹ کر رہا تھا رنجی ٹروفی پلیئر کے ساتھ تو اس کی پوری اپ ڈیٹ چو ہوتے ہیں میں اپنے instagram کے پرسنل ایکاونٹ پر دیتا ہوں تو please guys آپ وہاں پر جا کر فالو کریے اور جسے کیا ہوگا کہ آپ کو جو بھی latest update رہے گا وہ جلدی سے جلدی مل جائے گا تو guys جلتے ہمارے پہلے کی اٹریکٹر پر تو وہ ہے run up اب بہت سارے fastballer کے ساتھ کیا ہوتا ہے ان کا run up proper نہیں ہوتا ہے اور جو major چیز ہوتی ہے ان کی run up میں تو وہ ہے ان کی running technique running technique یا پھر run up کی technique جو بھی آپ بولنا چاہو دیکھیں guys کبھی بھی جب آپ بھاگ رہے ہونا تو آپ کی ساری energy آگے کی طرف جانی چاہیے آپ کی body کبھی de-accelerate نہیں کرنے چاہیے de-accelerate کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جتنا force لگا رہے ہو وہ آگے کی طرف نہیں جا رہا ہے وہ force وہیں کے وہیں رہ جا رہا ہے آپ بول سکتے ہو کہ آپ کی body کھڑی ہو جاتی ہے تو جب آپ run up پر بھاگ رہے ہو جو بھی top athletes ہیں run up پر بھاگتے ہیں تو ان کی جو energy ہے نا وہ آگے کی طرف transfer ہوتی ہے for example اگر اپنے Bradley کا run up دیکھاؤگا کملک سنگھ ناغرکوٹی کا run up دیکھاؤگا جوفرا آرچر کا run up دیکھاؤگا میچل سٹار کا run up دیکھاؤگا تو ان سارے ballers کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ جب run up پر جتنا force لگا رہے ہیں تو ان کی energy آگے کی طرف جا رہی ہے لیکن یہاں پر majority of fast ballers جو ہوتے ہیں جو کم pace پر balling کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ run up میں جتنا force لگا رہے ہوتے ہیں تو وہ run up کا force آگے کی طرف نہیں جاتا ہے وہ run up کا force وہیں کے وہیں ہر ایک stride میں رہ جاتا ہے اس لیے ان کی body de-accelerate کرتی یعنی کی وہ جتنا effort لگاتے ہیں کہ میں تیج بھاگوں تیج بھاگوں لیکن نہیں بھاگ پاتے کیونکہ ان کے پاس جو run up technique ہے وہ صحیح نہیں ہے run up technique اور running technique کا ایک بہت important part یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے mid foot پر بھاگنا ہے بہت سارے ballers کیا کرتے ہیں یا تو وہ toe پر بھاگ رہے ہوتے ہیں یا پھر ان کا heel touch ہو رہا ہوتا ہے بہت important ہے آپ کے لئے کہ آپ جو ہے بھاگو نا تو آپ کا جو پیر ہے نا mid foot پر strike ہونا چاہیے یعنی کی جب آپ کا پیر جو ground پر پڑے گا نا تو وہ mid foot والے area سے پڑنا ہو چاہیے اور mid foot والے area سے آپ کو آگے جانا چاہیے یعنی کی جتنا force لگانا ہے آپ کو mid foot سے لگانا ہے آپ کو کبھی بھی force جو ہے نا اپنے toe سے نہیں لگانا ہے بہت زیادہ یا تو پھر اپنے heel سے نہیں لگانا ہے تو یہ ہوتی ہے ایک run up technique اور running technique کیونکہ ان کا پورا جو pace ہے وہ run up کے اوپر depend ہے جتنا اچھا ان کا run up ہوگا جتنا زیادہ وہ run up پر بھاگیں گے اچھے طریقے سے اور تیج بھاگیں گے اتنا زیادہ وہ pace generate کریں گے تو اس لیے بہت important ہے آپ کے لئے کہ آپ کی running technique اچھی ہو جسے کی آپ کی جو running speed ہے وہ بھی improve ہو اور ساتھ میں آپ effortlessly بھاگو اب effortlessly بھاگنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کسی match میں ball ڈال رہے ہو اگر آپ کی running technique اچھی نہیں ہوگی آپ کو ایسے لگے گا کہ میں کم effort میں بھی اتنی ہی تیج بھاگ پا رہا ہوں تو یہ ہوتا ہے کمال ہماری running technique کا تو آپ please اپنی running technique پر ضرور work کریے اور یہ ایک بہت بڑا major key attractor ہے جو کی بہت سارے fastballer miss کر دیتے ہیں اور اسی کے کاراند جو ہے ان کا pace ہے نا بڑھ نہیں پاتا ہے اور ساتھ میں جہاں پر ہے وہیں پر رہ جاتا ہے تو بائیز اب move کرتے ہیں ہمارے key attractor number two پر اور وہ بھی run up سے ہی related ہے اب ہم یہاں پر بات کریں گے stride pattern کی اوپر stride pattern کیا ہے اب بہت سارے fastballer کے ساتھ کیا ہوتا ہے جو کم pace پر balling کرتے ہیں کہ ان کا stride ہے شروع میں تو ٹھیک رہے گا جہاں سے وہ start کرتے ہیں چھوٹا رہے گا پھر بیچ میں بڑا ہو جائے گا فل لیندھ پر لیکن جو end والے stride رہیں گے تین چار stride وہ بہت important ہوتے ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں ان کے چھوٹے ہو جاتے ہیں اب کسی بھی international fastballer کہ اگر آپ balling دیکھو گے تو آپ کو سمجھ بھی آئے گا کہ جو stride pattern وہ پہلے شروع میں چھوٹے ہوتے ہیں پھر جو بیچ میں تھوڑے بڑے ہوتے ہیں پھر end میں سب سے بڑے ہوتے ہیں یعنی کہ وہ build up ہوتے ہیں چھوٹے بڑے اور پھر سب سے بڑے اب یہاں پر بہت سارے baller سانت کیا problem ہوتی ہے کہ ان کا no ball ہوتا ہے تو وہ no ball کو بچانے کیلئے کیا کرتے ہیں اپنے stride کو end میں جا کر adjust کرنے لگتے ہیں جب آپ stride pattern کو end میں جا کر adjust کرتے ہو تو وہ چھوٹے ہوتے جاتے ہیں چھوٹے ہوتے جاتے ہیں اور جب وہ چھوٹے ہوتے جاتے ہیں تو جو آپ کی impulse stride ہے وہ اچھے طریقے سے نہیں آ پاتی ہے جسے کی کیا ہوتا ہے کہ آپ کا force ہے پھر آگے کی طرف نہیں جائے گا پھر پیچھے کی طرف رہ جائے گا اور پھر اگر آپ کا back foot contact سہی نہیں ہوگا back foot contact سہی نہیں ہوگا تو آپ کی body front foot پر اچھے طریقے سے نہیں جائے گی یعنی کی force آگے کی طرف نہیں جائے گا یعنی کی آپ کا جو run up ہے اس کے کاران آپ کی پوری balling خراب ہو جاتی ہے آپ کی پوری stride pattern break ہو جاتے ہیں اور ساتھ میں آپ کا جو پورا action ہے وہ بھی اتنا اچھے طریقے سے نہیں آ پاتا ہے جتنی آپ کی capacity ہے تو بہت important ہے آپ کی لئے کہ آپ stride pattern پر work کرو اب اس کی میں separate videos بناوں گا آگے جا کر کہ کیسے stride pattern پر work کرنا ہے تو پلیس گائز اگر آپ چینل پر رہے ہو تو چینل کو subscribe کر لو بیل آئیکن دبا دو جس سے کہ آپ کو وہ videos جلدی سے جلدی ملیں گے تو گائز اب چلتے ہمارے کی اٹریکٹر نمبر 3 پر تو وہ ہے stiff back foot contact بہت سارے ballers کے پاس stiff back foot contact نہیں ہوتا ہے stiff back foot contact کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی height سے کودتے ہو تو آپ کی جو cast ہیں ان کے اندر tendon ہے وہ spring کا کام کرتے ہیں spring کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی height سے کود رہے ہو تو آپ کود ہوگے اور آپ کی وہ spring ایسے پریس ہوگی اور پھر واپس کھلے گی تو اس کا مطلب کیا ہے آپ کے جو پیر ہیں وہ spring کی طرح کام کرتے ہیں بہت سارے ballers جن کے پاس stiff back foot contact نہیں ہے تو آپ سمجھ جاؤں ان کے پاس dead spring ہے dead spring کا مطلب یہ ہے کہ ان کی spring جو ہے وہ پریس تو ہوتی ہے لیکن وہ واپس اوپر نہیں آتی پریس ہوگی بس وہیں پر رہ جائے گی واپس اوپر نہیں آئے گی دھیرے دھیرے اوپر آئے گی تب تک تو بہت دیر ہو جاتی ہے balling action میں تو اس لیے کیا ہوتا ہے کہ ان کا پیر ہے نا بہت سلو ہو جاتا ہے وہیں پر رکھ کر رہ جاتا ہے یا پھر بہت زیادہ سلو ہو جاتا ہے آگے کی طرف move نہیں کرتا pretend نہیں کرتا اور یہی کاران ہے کہ بہت سارے ballers جو ہیں نا وہاں پر اپنا پیس loose کر دیتے ہیں پیس loose کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا 10 سے 15 km جو پیس ہے نا وہ back foot contact پر ہی cut ہو جاتا ہے اس لیے بہت important ہے آپ کو اپنے back foot contact پر work کرنا اب جو انٹرنیشنل لیول کے فاس بولر ہے نا ان کے پاس springy legs ہوتے ہیں springy legs کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ jumping اور جو sprinting ہے نا وہ بہت ہی easy اور effortlessly کر لیتے ہیں اور ساتھ ہی میں کیا ہوتا ہے کہ جب وہ back foot پر land ہوتے نا تو ان کا spring پہلے سے پریس ہوگا جھٹ سے اوپر آ جائے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ ان کا پیر ہے نا وہاں پر رکے گا نہیں ان کا پیر پڑے گا back foot اور وہ ترنت آگے کی طرح چلا جائے گا وہاں پر وہ رکے گا نہیں اور یہاں پر جن لوگوں کے پاس stiff back foot contact نہیں ہوتا ہے ان کے جو tendons ہیں نا وہ dead spring کی طرح کام کرتے ہیں dead spring کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو spring ہے وہ پریس تو ہوگا لیکن وہ اوپر نہیں آئے گا یعنی کہ کیا ہوگا کہ ان کا جو پیر ہے نا وہیں پر رک کر رہے جائے گا اس لیے بہت important ہے آپ کو اپنی tendons stiffness پر work کرنا back foot stiffness پر work کرنا اور یہ چیز اتنا easily نہیں آتی اس میں time رکھتا ہے آنے میں کیونکہ یہ ایک dna gifted چیز ہے یہ آپ کے parents کے through آئی ہوتی ہے یا پھر آپ نے بچپن میں کوئی بھی بہت زیادہ ریت وغیرہ میں کھیلا ہے یا پھر بہت زیادہ پہاڑی علاقے میں رہے ہو تو ہو سکتا ہے آپ کے tendons stiffness بڑھ گئی ہو لیکن اس کو work کرنے کے لیے آپ کو drills کرنی پڑیں گے جس کی ویڈیوز میں again separate ویڈیوز بہت ساری بنا چکا ہوں اور آگے بھی بہت ساری ویڈیوز لاؤں گا تو آپ وہ ضرور دیکھنا تو بھائیز یہ تھے آج کے ہمارے تین کی اٹریکٹرز جو کی بہت امپورٹنٹ ہے کسی بھی فاسٹ بولر کے لیے اور آگے کی جو ویڈیوز رہیں گی اس میں میں باقی کے تین کی اٹریکٹر بتاؤں گا وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں تو آئی ہوپ آپ کو یہ تین کی اٹریکٹر سمجھ میں آئے ہوئے اور جو آپ کا پیس ہے نا وہ دیفنیٹلی امپروو ہوگا تو گائز آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز گائز اس کو لائک کرنا شیئر کرنا چینل کو سبسکرائب کر لینا تب تک کیلئے گوڈ بائی اینڈ جہن